ہیلو دوستو تو آج میں آپ کو بتاؤں گی جو برطن دونے والا لیکوٹ کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کی پیکنگ کچھ اس طریقے کی مارکٹ میں آپ کو مل جائے گی اور آسانی سے آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں تو یہ لیکوٹ پیکٹ کا ایسا رہتا ہے اس میں ساری سامگری رہتی ہے صرف آپ کو پانچ لٹر پانی میں اس کو ڈالنا ہوتا ہے تو کس طریقے سے گھول بنا کر کے تیار کرتے ہیں وہ دیکھ لیزی آپ تو چلیے اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں تو دیکھئے دوستو اس میں کچھ اس طریقے کے پیکنگ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں یہ یوریا کا پیکٹ ہے اور ساتھی ساتھ اس میں دیا گیا ہے سوڑا اور یہ ہے اس لیری لکوٹ اور یہ کاشٹک سوڑا یہ چار چیزوں کا کومینیشن ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اسے ملانا کیسے ہوتا ہے تو چلیے آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو یہ بوٹل کے ساتھ اب آنے لگا ہے پہلے ایک دھیلی کے ساتھ آتا تھا تو چلیے دوستو آپ کو ملانا بتا دیتے ہیں کس طریقے سے اس کو ملائے جاتا ہے اس کے لیے دوستو آپ کو بالٹی میں پانچ لٹر پانی لے لینا ہے تو پانچ لٹر پانی میں ہم اس لکوٹ کو بنا کر کے تیار کریں گے اور اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے چلیے سب سے پہلے ہم اس کی جو یوریا کا پیکٹ دیا گیا ہے نا جو دوستو کے قریبا اس میں آیا ہے تو اس کو اس میں ڈال دیں گے اس کی پیکٹوں کے ساری ویدی لکھی ہوئی ہے اس کو کیسے بنانا ہے پھر بھی آپ لوگوں کو میں اچھے سے سمجھا دیتی ہوں یہ کچھ اس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے بینہ ہاتھ لگائے آپ اس کو گھولیے گا اور یہ اس میں سوڑا دیا گیا ہے اس کو بھی ہم ڈال دیں گے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ڈالنے کے بعد ہم اس کو لکڑی سے ملائیں گے اور دھیارہ کیے گا اس میں آپ ہاتھوں کا یوز نہیں کیجئے گا کیونکہ جب ہم یوریا کا ڈائریکٹ ہاتھوں پر یوز کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں فبولے بگڑا پڑ سکتے ہیں اس وجہ سے آپ اس کو لکڑی کی سائتہ سے ملا لیجئے گا اس کے بعد جو لکڑی بن کے تیار ہوگا جو آپ کے ہاتھوں کو بلکل انفیکشن نہیں کرے گا اور بہت اچھا لکڑی بن کر تیار ہوتا ہے یہ کاشٹک سوڑا ہے اس کو بھی ہاتھ لکڑی سے ملائیں گے ہم دونوں چیزیں گھلنے کے بعد اس کو بھی ڈال دیں گے اور اچھے سے ملاتے جائیں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا فرینڈز کتنے مہنگی داموں میں برطن دونے والا لیکڑ ہمیں ملتا ہے جو کہ ہم افورٹ نہیں کر پاتے ہیں اور یہ آپ اپنے گھر پر پچاس روپے میں لا کر کے پانچ لیٹر آپ بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں اس سے برطن بہت ہی اچھی ساف ہوتے ہیں اور کوئی چھکنائی بغیرہ نہیں رہتی ہے برطنوں پر اور یہ دیکھئے اس کو ایسے ہی ہلاتے ہوئے ہم ملاتے جائیں گے اور چلی آپ کو تھوڑا سا میں دکھا دیتی ہوں یہ لیکڑ کو ایسا چھکنہ ہٹ آ چکی ہے اس لیکڑ میں ایک سرپ ڈالنے کے بعد جو چھکنہ ہٹ رہتی ہے نا ہلکی فلکی ویسی چھکنہ ہٹ لگ رہی ہے ابھی جھاگ نہیں ہو رہا ہے تو چلیے اب ہم ڈال دیں گے اپنی جو لاشٹ پیکنگ بچی ہوئی ہے نا اسے تو وہ اس لیری جو کی یہ جھاگ وغیرہ برنے میں مدد کرتا ہے اور اسے جو لیکڑ ہے ہمارا پرفیکٹ تیار ہو جاتا ہے تو چلیے یہ دو سو گرام کی پیکنگ کے ساتھ ہمیں ملا ہے چلی اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اس کو بھی ڈائریکٹ ڈالنا ہے یہ دیکھ لیسی آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں یہ ہم اس کو ملاتے ہوئے اس کو ملاتے جائیں گے اور اسے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور جب آپ اسے ملا رہے ہیں تب آپ ہاتھوں کا یوز نہیں کریں اور اس کے بعد آپ ہاتھوں کا یوز کر سکتے ہیں جب برتند ہوتے ہیں ہاتھوں کا یوز ہوتا ہی ہے اور یہ دیکھئے دوستو یہ لگوک لیکوڈ ہمارا بن کر کے تیار ہے جیسے ہم نے اسے ڈالانا جھاک ہونے لگا ہے اور یہ لیکوڈ ہمارا لگوک بن گیا ہے تو دیکھنے میں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا یہ کیسا پانی لگ رہا ہے لیکن اس سے برتن اتنے اچھے ساف ہوتے ہیں اسے آپ جب خود یوز کریں گے تو آپ خود ہی جان جائیں گے جو باہر جو لیکوڈ مہنگے داموں میں آ رہے ہیں اور یہ لیکوڈ ہمارا پچاس روپے میں بن کر کے تیار ہوا ہے اس میں سیم ویسی ہی چکنا ہٹ ہے جو ہمارے باہر والے لیکوڈ میں ریڈمنٹ لیکوڈ میں آتی ہے اور اسے برتن بہت ہی اچھے ساف بھی ہوتے ہیں اور یہ پچاس روپے کی پیکنگ کے ساتھ آپ اتنا سارا لیکوڈ بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں اور اس کو آپ بوٹل میں ڈبے میں اسٹور کر کے رکھ لی جائے گا اور جب آپ کو جرورت ہو تب آپ اس کا یوز کریے گا اور یہ دیکھئے دوستو ہمیں اس طریقے سے بوٹل میں اس کو بھر کر رکھ لیں گے اور یہ دیکھئے ہمارے پچاس روپے میں دیر سارا لیکوڈ بن کر کے تیار ہوا ہے تو آپ اسے جرور پرچیس کریے اور اپنی گھر پر لیکوڈ بنا کر تیار کریے بہت لمی ٹائم تک چلتا ہے اور اس میں آپ چھوٹا سا چھیت کر لیجئے آپ کو الگ سے بھی کوئی ڈسپوس یا پھر کوئی بوٹل لینے کی جرورت نہیں ہے آپ اسی کے ساتھ میں یوز کر سکتے ہیں اور اپنے برطنوں کو چمکا سکتے ہیں اور فرینڈز میں یہ اور بتا دوں آپ کو اگر میرے آپ ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا کیونکہ آپ لوگوں کے لیے میں اسی طریقے کے آسان ویڈیو سے لے کر آتی رہتی ہوں تینکیو فر